بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب وہ بہترین موقع آ گیا ہے جس کے لیے میں نے تدبیر اختیار کی مجمع موجود ہے جمہور دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دیوتاؤں کا کیا حشر ہو گیا اس لیے اب کاہنوں اور مذہبی پیشواؤں کو جمہور کی موجودگی میں ان کے باطل اکیدے پر نادم کرنے کا وقت ہے تاکہ عوام کو آنکھوں دیکھتے معلوم ہو جائے کہ آج تک ان دیوتاؤں کے متعلق جو کچھ ہم سے کاہنوں اور پجاریوں نے کہا تھا یہ سب ان کا مکرو فریب تھا مجھے ان سے کہنا چاہیے کہ یہ سب اس بڑے بدھ کی کاروائی ہے اس سے دریافت کرو لا محالہ وہ یہی جواب دیں گے کہ کہیں بدھ بھی بولتے اور بات کرتے ہیں تب میرا مطلب حاصل ہے اور پھر میں ان کی اکیدے کا پول جمہور کے سامنے کھول کر صحیح اکیدے کی تلقین کر سکوں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح وہ باطل اور گمراہی میں مبتلا ہیں اس وقت ان کاہنوں اور پجاریوں کے پاس ندامت کے سوا کیا ہوگا اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا سورہ انبیاء میں ارشاد ہے ترجمہ ابراہیم نے کہا بلکہ ان میں سے اس بڑے بت نے یہ کیا ہے پس اگر یہ تمہارے دیوتا بولتے ہوں تو ان سے دریافت کر لو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یقینی حجت اور دلیل کا کاہنوں اور پجاریوں کے پاس کیا جواب ہو سکتا تھا وہ ندامت میں غرق تھے دلوں میں زلیل و رسوہ تھے اور سوچتے تھے کہ کیا جواب دیں جمہور بھی آج سب کچھ سمجھ گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ لیا جس کے لیے وہ تیار نہ تھے اور بلاخر چھوٹے اور بڑے سب ہی کو دل میں اقرار کرنا پڑا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ظالم نہیں ہے بلکہ ظالم ہم خود ہیں کہ ایسے بے دلیل اور باطل عقیدے پر یقین رکھتے ہیں تب نہایت شرمساری کے ساتھ سر نگو ہو کر کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام تو خوب جانتا ہے کہ ان دیوتاؤں میں بولنے کی سکت نہیں ہے یہ تو بے جان مورتیاں ہیں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ پس انہوں نے اپنے جی میں سوچا پھر کہنے لگے بے شک تم ہی ظالم ہو بعد ازاں اپنے سروں کو نیچے جھکا کر کہنے لگے ابراہیم تو خوب جانتا ہے کہ یہ بولنے والے نہیں ہیں اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت و دلیل کامیاب ہوئی اور دشمنوں نے اعتراف کر لیا کہ ظالم ہم خود ہیں اور ان کو جمہور کے سامنے زبان سے اقرار کرنا پڑا کہ ہمارے یہ دیوتا جواب دینے اور بولنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی نفع و نقصان کے مالک ہوں تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختصر مگر جامع الفاظ میں ان کو نصیحت بھی کی اور کلامت بھی اور بتایا کہ جب یہ دیوتا نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان تو پھر یہ خدا اور معبود کیسے ہو سکتے ہیں افسوس تم اتنا بھی نہیں سمجھتے یا اکل سے کام نہیں لیتے فرمانے لگے سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو تم کو نہ کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں تم پر افسوس ہے اور تمہارے ان معبود ان باطل پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو کیا تم اکل سے کام نہیں لیتے اور سورہ صافات میں ارشاد ہے پس وہ سب حلہ کر کے ابراہیم علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا جن بتوں کو ہاتھ سے گھڑتے ہو انہی کو پھر پوچھتے ہو اور اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان کو بھی جن کاموں کو تم کرتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نصیت اور معزد کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمام قوم اپنے باطل اکیدے سے طائب ہو کر ملت حنفی کو اختیار کر لیتی اور کجروی چھوڑ کر راہے مستقیم پر گامزن ہو جاتی لیکن دلوں کی کجی نفوس کی سرکشی متمردانہ ذہنیت اور باطنی خباست اور دنایت نے اس جانب نہ آنے دیا اور اس کے برعکس ان سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عداوت و دشمنی کا نعرہ بلند کر دیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر دیوتاؤں کی خوشنودی چاہتے ہو تو اس کو اس گستاخی اور مجرمانہ حرکت پر سخت سزا دو اور دہکتی ہوئی آگ میں جلا ڈالو تاکہ اس کی تبلیغ اور دعوت کا قصہ ہی پاک ہو جائے ابھی یہ مشورے ہو ہی رہے تھے کہ شدہ شدہ بادشاہ وقت تک یہ باتیں پہنچ گئیں اس زمانے میں عراق کے بادشاہ کا لقب نمرود ہوتا تھا اور یہ رعایہ کے صرف بادشاہ ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ خود کو ان کا رب اور مالک جانتے تھے اور رعایہ بھی دوسرے دیوتاؤں کی طرح اس کو اپنا خدا اور معبود مانتی اور اس کی بھی اسی طرح پرستش کرتی تھی جس طرح دیوتاؤں کی بلکہ ان سے بھی زیادہ پاس و عدب کے ساتھ پیش آتی تھی اس لیے کہ وہ صاحب اکل و شعور سے بھی ہوتا تھا اور مالک تخت و داج بھی نمرود کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس شخص کی پیغمبرانہ تبلیغ و دعوت کی سرگرمیاں اگر اسی طرح جاری رہیں تو یہ میری ربوبیت ملکویت اور الویحت سے بھی سب رعایہ کو برگشتہ کر دے گا اور اس طرح باپ دادا کے مذہب کے ساتھ مذہب کے ساتھ ساتھ میری سلطنت بھی زوال میں آ جائے گی اس لیے اگر اس قصے کا ابتدا ہی میں خاتمہ کر دینا بہتر ہے یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے دربار میں حاضر کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں پہنچے تو نمرود نے گفتگو شروع کی اور ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تو باپ دادا کے دین کی مخالفت کس لیے کرتا ہے اور مجھ کو رب ماننے سے تجھے کیوں انکار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا واحد کا پرستار ہوں اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا ساری کائنات اور تمام عالم اسی کی مخلوق ہے اور وہی ان سب کا خالق و مالک ہے ساری کائنات اور پہنچے ساری کائنات اور پہنچے موسیقی موسیقا موسیقا